اسلام علیکم ناظرین جی ناظرین میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ جیسا کہ پاکستان کے سپر سٹار بھوم بھوم شاہد افریدی جو ہیں ان کے متعلق کہ شاہد افریدی کی ملتان ٹیس سے متعلق تم بھی جو ہے وہ صحیح ثابت ہو گئی جی ناظرین مکمل اپ ڈیٹ دوں گا اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور جو اگر آپ ویڈیو کو جو ہے وہ انڈ تک ضرور دیکھ لیے گا تاکہ آپ کو مکمل جو اپ ڈیٹ ہے وہ فراہم ہو آپ مکمل اپ ڈیٹ جان سکیں تو بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی کی ملتان ٹیس سے متعلق کی گئی تم بھی جو ہے وہ درست ثابت ہو گئی شاہد افریدی نے پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان ملتان میں جاری ٹیسٹ میں شروع ہونے کے کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پر لکھا کہ تو لال گینٹ سے ون ڈے میچ کون دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے سوال کیا سابق کپتان نے دونوں ٹیموں کے لیے نیک وائشات کا اظہار بھی کیا تھا تو ناظرین نے اور لکھا کہ انہوں نے کہ انگلنڈ نے بہت اچھی شروعات کی ہے لیکن اسپینرز کے حالات بدل سکتے ہیں کہ وہ اسپینرز جو ہیں وہ ان کے حالات جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں شاہد افریدی نے مزید لکھا کہ دعا ہے پاکستان میچ جیت کر سیریز کو زندہ رکھے کیونکہ اگر سیریز برابر ہوگی ہے پاکستان یہ میچ جیتا ہے تو دیکھنے کا مزہ بھی آئے گا عوام شائقین وہ اگلا میچ دیکھنے بھی آئیں گے شوک سے آئیں گے کیونکہ وہ فائنل میچ سمجھا جائے گا کہ جو وہ میچ جیتے گا وہ سیریز بھی اپنے نام کر سکتا ہے تو ابھی تو میچ باقی ہے پتہ نہیں میچ میں کیا ہوتا ہے جو اچھا کرے گا وہ ہی وین کرے گا لیکن ہماری بھی دعائیں ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ میچ وین کرے تاکہ جو سیریز کا تیسرا میچ جو شائقین شوک سے دیکھیں تو زندہ رہتی ہے یہ سیریز میں تو واضح رہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ملتان میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ میں فاسٹ بولر کچھ خاص کارکرگی نہیں دکھا سکے ہیں جبکہ سپین بولر جو ہیں وہ عبرار احمد نے مہمان ٹیم کی ابتدائی فائف وقتیں حاصل کی ہیں تو انہوں نے بہت ہی اچھی یہ بات کہی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ تو اللہ حافظ